تو اس نے کہا یا محمد اسلام کیا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک ماننا اس کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کی گواہی دینا یعنی جو کلمہ توحید ہم جس پہ ایمان لاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّكُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان جان لے اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے قل کے لیے کیا بیجا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً تم کچھ کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں صدق اللہ علیہ وسلم تانم فرسودا جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ تانم فرسودا جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارا زہ سیاں یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منہ مس کی زناداری فیدائے نقشنا لینط کونم جاں یا رسول اللہ زکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روزی سیاہنم پر مردہ آوارا زہ سیاہ یا رسول اللہ تانم فرسودا جا پارا زہ سیاہ دلم پر مردہ آوارا زہ سیاہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسطلات والسلام على اشرف الخلائق اجوائین سید الولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیئنا و حبیبنا و حبیب اللہ العالمین انٹرنیشنل اکبال سسائیٹی کے ہمارے بہت ہی زبردست جو سارے ٹیم میمبرز ہیں خاص طور پر ان کے بہت ہی ڈائنامک پریزیڈنٹ عمر رضا صاحب اکبال سکولرز سروش صاحب کو غالباً میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ دیگر اکبال سکولرز بھی اور ہم سب چوکے ٹرابلرز ہیں اس جرنی میں آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم خاتین و حضرات آج کی جو کانوزیشن ہے ایک تو یہ کانوزیشن ہے لیکچر تو ایسا چھے نہیں گفتگو ہے کانوزیشن ہے اور بہت ہی بنیادی لیول کی کچھ کانوزیشن میں نے آپ سے کرنی ہے اور آغاز میں میں کچھ ڈسکلیمرز آپ کو دینا چاہوں گا اور یہ ڈسکلیمرز بہت امپورٹنٹ ہیں پہلا ڈسکلیمر تو یہ ہے کہ میں اکبالیات کا کسی بھی درجے میں کوئی سکولر یا سکولرلی ایکیومن نہیں رکھتا یہ پہلا میں ڈسکلیمر آپ کو دے دوں اور اگر اکبال کو اور ریکنسٹرکشن جیسے ٹیکسٹ کے بارے میں آئے ہیں اور جو پہلا بندہ سٹیج پہ آرہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو علامہ اکبال کا کچھ پتہ نہیں اور واقعی ایسا ہے میں بہت ہی ادنا درجے کا ایک طالب علمی ہوں اگر ہو سکتا ہوں تو تو ایم جسٹا ویری ویری ہمبل سٹوڈنٹ علامہ اکبال اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کلیم کریں گے کہ اس درجے کی تفہیم یا کمپیہنشن ہو گئی ہے جس درجے پہ مطلوب ہوتی ہے تو یہ تو اکبال سکولرز بھی یہ کلیم نہیں کرتے تو ہم تو بہت ہی ادنا سے طالب علموں میں سے میں ادنا سا طالب علم ہوں تو پہلا ڈسکلیمر تو میں آپ کو یہ دوں گا دوسرے ڈسکلیمر جو میں ویسے جنرل ہی دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے ہمارے ہاں علامہ اکبال کے اوپر جب مقالمہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے چاہے ان کی شائری ہو چاہے دری کنسٹرکشن ہو یا ان کی پولیٹیکل فلسفی ہو تو اکبال ایک بہت بڑے درجے کے تھنکر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جو بڑے گلوبل تھنکرز ہوں گے ان میں سے اکبال ایک تھنکر ہے اور ابھی حال ہی میں انگلنڈ سے کتاب بھی چھپی ففٹی کی مسلم تھنکرز تو ان ففٹی کی مسلم تھنکرز میں سے ایک اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے خاص طور پر وہ علامہ اکبالی تھے تو علامہ اکبال کا یہ لیول ہے اس لیول کی وہ شخصیت ہیں کہ وہ گلوبل ان کی ریکنیشن ہے جو اس درجے کی شخصیت ہوتی ہے اس کے افکار اس کے نظریات اس کی جو گہرائی ہوتی ہے اس میں جو کامپلیکیشن اور پیچیدگی ہوتی ہے اس کو سہولت کے ساتھ بیان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے اور یہ ایک چیلنج بھی ہے علامہ کی شائری بھی مشکل ہے ایک لیول پر چاہے وہ اردو شائری ہو چاہے وہ فارسی شائری ہو علامہ کی یہ کتاب جس پر آنے والے دنوں میں جس کے لیے آپ نے سائن اپ کیا ہے یہ بھی بہت اپنے درجے پر ایک کامپلیکیٹڈ ٹیکسٹ ہے تو اس کے اوپر گفتگو کرنا آسان کام نہیں ہے it is a very very challenging thing to be very honest having said that دست عدب جوڑ کر یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اقبال سکولرز نے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا اگر علامہ مشکل ہیں تو ہم نے علامہ کو مزید مشکل کر کے پریزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے یہ کوشش نہیں کی جو اقبال چاہتے ہوں گے ہم سے کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کی لینگویج بدلتی ہے زمانے کا ایڈیم بدلتا ہے زمانے کی جارگن بدلتی ہے تو علامہ تو شاید یہ چاہتے ہوں گے ہم سے کہ میرے نظریات کو جس ایج میں تم ہو اس ایج کے تقاضوں ان ایج اس ایج کی جارگن اور ایڈیم کے مطابق آگے transmit کرو لیکن we as a nation generally and we as humble students of اقبال in particular have failed ہم نے علامہ صاحب کو مزید مشکل کر دی ہے وہ already ان کے اندر جو گہرائی ہے اس کا کوئی comparison نہیں ہے لیکن ہم نے بھی کوشش نہیں کی کہ ہم علامہ کو عام فہم انداز میں سہولت کے ساتھ آگے present کریں تاکہ نئے لوگ آکے علامہ کے ساتھ اور علامہ کے افکار کے ساتھ جڑ سکیں تو میرا disclaimer دوسرا یہ ہے کہ میں شاید تھوڑا سا casual sound کروں شاید میں bilingual ہو جاؤں ہے times شاید زبان کی غلطیاں بھی کروں تو آپ نے اس کو ایک level پہ tolerate کرنا ہے because میں بھی آپ ہی کی طرح کا ہم سب ایک ہی level پہ ہیں اور غلطیاں بھی کریں گے اور مل کے ہم نے علامہ کو پڑھنا اور سیکھنا ہے اور تیسرا disclaimer میں دینا چاہوں گا یہ بہت ہی اہم disclaimer ہے اور اس میں میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے جب آپ علامہ کی طرح کی بڑی شخصیات کا متعلیہ کرتے ہیں ان کی جو کتب ہیں گے میرا ذاتی belief کہہ لیں آپ اس کو اور اس سے زیادہ نہ سمجھیں علامہ کی طرح کی ہستیاں ان کے text جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں they are living texts اپنے level کے اوپر اور یہ text اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک آپ عدب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ان text کے سامنے پیش نہیں ہوتے یہ میری بات پڑی آپ کو عجیب لگری ہوگی کہ text تو بھئی یہ کتاب ہے لیکن یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی بڑی شخصیت اور اس کے شعور اور اس کی consciousness کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کچھ موتی چننا چاہتے ہیں کچھ خوشہ چینی کرنا چاہتے ہیں تو عدب کے ساتھ آئیں اگر کوئی شخص اقبال کو kritیک کرنا چاہتا ہے بڑی اچھی بات ہے کرنی چاہیے بہت لیکن پہلے سمجھیں اس کو ہمارے ہاں ہو یہ راہ ہے کہ علامہ کی thoughts کی kritیک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تفہیم ابھی ہوئی نہیں ہے سمجھ ابھی آئی نہیں ہے کہ علامہ صاحب کس level کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے علامہ کو سمجھیں اور سمجھنے کے لیے آجزی کے ساتھ اس ٹیکسٹ کے سامنے پیش ہوں میری ایک ذاتی example ہے وہ برصویل تذکرہ اگر میں دے دوں تو وہ بھی بڑی شاید جڑ جائے بات ہمارے لہوری میں ایک بہت بڑی personality مہوے آرام ہے جن کا نام شیخ علی بن عثمان حجویری ہے اور علامہ محمد اقبال شیخ حجویر کو بہت acknowledge کیا کرتے تھے اگر جو بھی علامہ کی بیوگرفی پڑھتے ہیں اثرار خودی میں تو بقاعدہ وہ ایک ربائی بھی ہے داتا صاحب کے بارے میں شیخ حجویر کے بارے میں سیدہ حجویر مخدوم امم مرکہ دیو پیر سنجرہ حرم تو شیخ حجویر کی کتاب ہے کشف المہجوب it is again a very dense very complicated text اگر اس text کو بھی آپ rebuttal کی نیت سے پڑھیں کہ میں اس کا ایک فکرہ اٹھاؤں گا درمیان میں سے out of the context اور میں اس کو rebut کروں گا اس کو refute کروں گا اور گوگل پہ اور یوٹیوب کے اوپر میری جو ہے وہ mileage اور میری وہ جو ویوشپ ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ ہوا ہے یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر تو ہم نے جب کشف المہجوب کا ایک دفعہ مطالعہ کیا تو بہت عاجزی کے ساتھ بہت عدب کے ساتھ اور جب وہ عدب اور عاجزی کے ساتھ کیا word to word اس کو recite کرنے کی کوشش کی تو وہ text کھلا کچھ کچھ comprehension ہمیں ہوئی اور حضرت علی حجویری کی کچھ عظمت ہمارے دل میں آئی اور ہم نے اس کی respect کی اسی طرح علامہ اقبال کا یہ text اور علامہ کے دیگر text اگر کوئی شخص عدب کے ساتھ توازوں کے ساتھ ان قصاری کے ساتھ آئے گا تو یہ text کھلے گا کچھ فہم ملے گا اور آپ کو علامہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا لیکن if you are coming with an intent of merely rebutting refuting کہ او جی اقبال کیا اقبال کو تو پتہ نہیں تھا وہ تو جی پرانی بات ہے یا یہ مذہبی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پتہ اور یہ پچھلے کئی دنوں سے وہ جو آج کل ایک تصویر بھی گردش کر رہی ہے جو کہ بہت بڑی ایک لیول پر discovery ہے اس کے ساتھ بھی یہ discussion آپ دیکھ رہے ہوں گے جی مذہبی لوگ تو پیچھے رہ گئے ان کو کیا پتہ یہ دیکھیں یہ آئی ہے ایک چیز تو اس سے باہر نکلیں آجزی توازوں کے ساتھ neutrality کے ساتھ اقبال کے text کو یا علامہ کے اس text کو اور دیگر text کو پڑھیں تو یہ ضرور تفہیم ہوگی تو یہ تین disclaimers میں نے دینے تھے آپ کو اے آئی ام جسٹ ای ویری ہمبل سٹوڈنٹ بی آئی ویل بی bilingual میں casual تھوڑی conversation کروں گا اگر آپ درمیان میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے because i want کی ایک interactive session ہو اور تیسرا کہ ہم آجزی کے ساتھ اس text کو پڑھیں گے میری ذمہ داری preface سے related ہے کہ یہ reconstruction کا preface ہم نے پڑھنا ہے آج ہم preface کی conversation نہیں کریں گے یہ ایک اور بات میں آغاز میں کہہ دوں اگلے Saturday کو ہم word to word اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے مل کے پڑھیں گے مل کے اس پر غور کریں گے کہ یہ کیا ہے آج کی conversation میں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک آپ کے سامنے حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے present کرنی یہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین کا framework سمجھائی گی کہ دین کا framework کیا ہے اور دین کے framework سے جو knowledge پھوٹتا ہے جو علوم و فنون پھوٹتے ہیں وہ آپس میں کیسے related ہیں ایک تو حدیث رسالت مآب کی اپنی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہم structure of knowledge کو understand کریں گے from a religious framework اور دوسرے level پر ہم یہ conversation کریں گے کہ اقبال نے یہ خطبات کیوں دیئے علامہ نے the reconstruction of religious thought in Islam کیوں لکھی اور یہ lectures کیوں present کی علامہ اس خود کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ دو کام ہم کریں گے اگر آپ چاہیں درمیان میں کچھ سوالات کرنے ہیں تو جواب تو میں آتا کوئی نہیں لیکن ہم کوشش کریں گے مل کے غور کرنے کی اگر آپ درمیان میں چاہیں تو مجھے روک دیجئے گا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بخاری شریف میں بھی exist کرتی ہے یہ حدیث مسلم شریف میں بھی exist کرتی ہے کیونکہ میں نے masters in Islamic studies بھی کیا تو حدیث بھی ہم اس میں تھوڑی سی پڑھا کرتے تھے تو جو سب سے most authentic حدیث ہوتی اسے حدیث تواتر کہتے ہیں کہ تواتر کے درجے کو پہنچ جائے تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس جس کو کبھی deny نہ کیا جا سکے اور اپنے حکم میں اس کا حکم اتنا بھاری اور وزنی ہے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے یعنی یہ اتنی irrefutable ہوتی ہے کہ قرآن تو بارال directly اللہ کا کلام ہے لیکن جیسے قرآن کی آپ عزت تعظیم اور اس کو accept کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے حدیث تواتر بھی ایسی ہوتی ہے کہ multiple chains of transmission سے آ رہی ہوتی ہے multiple صحابہ جو ہیں اس کے راویان ہوتے ہیں اور سارے صحابہ بھی نو کہ وہ عدول تھے اور خاص طور پر حدیث کی presentation میں تو وہ بہت ہی عادل تھے تو یہ صحیح حدیث تو ہے یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث ہے اب اس حدیث کا context بڑا مزیک ہے میں صحیح مسلم کا variant آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آپ گھر جا کے بھی اس کو دیکھئے گا یہ کتاب الیمان صحیح مسلم کا جو پہلا اس کا chapter ہے کتاب الیمان اس کی پہلی حدیث ہے یہ اور جو version میں پڑھ رہا ہوں یہ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم سے روایت کردہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا context سنیں پہلے کہ اس حدیث میں حدیث مشہور ہے آپ میں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی لوگوں نے سنی ہو لیکن ہم نے اس پر غور بھی کرنا ہے حدیث کا context یہ ہے کہ دو تابعی جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ فتنہ تھا قدر کا فتنہ کچھ لوگ اللہ رب العزت کی یہ جو authority ہے کہ رب العزت تقدیر قائم کرتے ہیں انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے رب تعالیٰ نے اپنے لیول کے پر یہ ایک علیہ دا بحث ہے اس کو پھر ہم علامہ اٹھاتے بھی ہیں کئی جگہوں پر لیکن ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے لیکن دو تابعین یعنی صحابہ کے بعد کے وہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں ان کی conversation ہے کہ قدر کے مسئلے کے اوپر کہ ہمارے پاس ہماری تقدیر میں free will ہے ہمارے پاس یا رب العزت تقدیر جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہمارے پر اس پہ بحث ایک معاشرے کے اندر ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غالباً حج کا زمانہ تھا یا travel کر رہے تھے تو تابعین نے کہا کہ ہم کسی صحابی سے اس مسئلے کے پر conversation کریں گے we will seek input from a صحابی تو ان کو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ don't forget کہ یہ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور directly صحابی رسول بھی ہیں خود بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نسبتاً آف کورس کیونکہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں مطلب انہوں نے اہد خندق یہ جنگیں دیکھی ہوئی ہیں حالانکہ ینگ تھے بچے تھے بارہ تیرہ سال کے لیکن یہ وہ ایج والے گروپ میں جب بچہ شعور میں ہوتا ہے اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ذمہ داریاں بھی دیتے تھے اور towards the end of his life he was one of those people جو حدیث لکھتے بھی تھے scribes میں سے بھی تھے یہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آقا کی دور کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ان کو املاہ کرائی ہے ڈکٹیٹ کرائی ہے عبداللہ بن عمر was one of them تو یہ تابعین جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور context کیا ہے جی تقدیر کے مسئلے کو solve کرنا ہے کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہماری opinion کیا ہونی چاہیے یہ میں اپنے words میں اس کو present کروں تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک authority ہے اور وہ تقدیر اس نے بنائی ہوئی ہے اور جو اس کا انکار کرے تو اس میں problem ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ایک حدیث present کی اور یہ حدیث اصل میں اس کے لیے آج کی ہم conversation کریں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں موجود تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درجے پر اپنی شان کے مطابق صحابہ میں موجود تھے اب ایک ساتھ ساتھ اپنے imagine بھی کر سکتے ہیں thought experiment کے لیول پہ کہ سرکار دو عالم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں سامنے صحابہ ہیں اور as we all know ویسے بھی دنیا میں دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے اس کو آپ نمائی جگہ دیتے ہیں صحابہ جو ہیں عدب سے پیچھے بیٹھا کرتے تھے آقا کو نمائی کر کے جیسے آقا اپنی شان کے مطابق تشریف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا اس شخص نے سفید رنگ کا لباس پینا ہوا تھا پیور وائٹ ڈریس اور اس کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ کالے تھے ایک تو جیسے کالے ہوتے ہی ہیں سیاہ بال لیکن جب یہ صحابہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ جو ہیر کی quality تھی texture تھی وہ different تھی مدینہ کے residents کے بال شاید اتنے سیاہ نہیں ہوا کرتے تھے جتنے اس traveler کے سیاہ تھے اب وہ traveler آگے prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھا صحابہ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو بندہ آیا ہے لباس پہ اس کے نشان کوئی نہیں ہے imagine کریں نا آپ کہ اس دور کا مدینہ ہوگا کوئی وہاں پہ کوئی land cruisers تو نہیں چلتی ہوں گی کوئی سڑکے تو نہیں تھی desert تھا وہاں پہ ہیں اور جب آپ travel کرتے ہوں گے desert میں اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر جو بھی آپ کی صاحب ستار جس طرح کے آپ ہوتے ہوں گے تو گردو غبار کے نشانات آپ کے اوپر پڑھتے ہوں گے مگر یہ بندہ جو آیا ہے اس کے اوپر تو گردو غبار کا کوئی spot ہی نہیں ہے there is no spot as such اس پہ تو travel کی کوئی نشان ہی نہیں ہے اچھا یہ traveler تو نہیں ہے پھر لیکن یہ resident بھی نہیں ہے مدینہ میں تو سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یہ آس کا ہے خزرج کا ہے یہ مکہ کا مہاجر ہے یہ کون ہے یہ کوئی new convert ہے اب اس بندے کا on the face of it کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے looks like a traveler there are no signs of travel on his body اور دوسری طرف سیاہ بال پرل وائٹ اور پتہ بھی کوئی نہیں کون ہے اچھا اب آگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمارے کہ یہ بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور نی ٹو نی سرکار بھی جیسے زمین پر بزرگ بیٹھا کرتے تھے سرکار دو عالم علیہ سلام زمین پر تھے تو یہ آقا علیہ السلام کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا اب صحابہ کے لیے یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات تھی اور پھر اس شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھائیس پریوں ہاتھ بھی رکھ دیئے اب صحابہ کے لیے یہ سارا ویجیول آپ لوگ بھی امیجن کریں ان کے لیے تو یہ ناقابل بیان حیرت انگیز معاملہ تھا کیونکہ ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا کبھی کسی نے ایسی لیبرٹی لی نہیں تھی کہ نی ٹو نہیں بیٹھ جائے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر وہ تھائے پر ہاتھ رکھ دے اس طرح لیکن صحابہ کے پاس ایک عدب بھی تھا جب تک پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہے صحابہ بھی خاموش وہ کبھی سبقت نہیں کرتے تھے نا عدب یہ ہے کہ جو ماسٹر چاہ رہا ہے وہ کیا جائے تھا ماسٹر خاموش ہے صحابہ بھی خاموش ہیں باٹھ دے وہ نوٹسنگ کہ یہ ویجیول بڑا ڈیفرنٹ ہے بہرحال اب وہ دیکھ رہے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رواید کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس بندے انہیں پہلا سوال پوچھا اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ایک اور چیز ہے نوٹسبل سرکار کو ان کے نام سے اڈریس کر دیا اس بندے نے چونکہ عام طور پر یہ بھی پروٹوکال نہیں تھا صحابہ تو یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ تو ایسے القاب سے آقا کو مخاطب کرتے تھے اس بندے نے اب وہ پرافیٹ کا نام ہی لے لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلا سوال پوچھا اسلام کیا ہے اب اسلام کے دو میننگز ہیں ایک تو یہ پٹیکلر ناؤن ہے جس ریلیجن کو ہم فالو کرتے ہیں یہ اسلام ہے اس کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام اپنے میننگز میں سبمشن کو بھی کہتے ہیں وہ جو ذات ہے وہ اس ذات کے آگے سبمشن کیسے کی جائے تو اسلام کی یہ دونوں مطالب ہیں the meaning of submission and particularly it's a religion جس کو ہم فالو کر رہے ہیں particular noun کے لیول پر تو اس نے کہا یا محمد اسلام کیا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کو ایک ماننا اس کی گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کی گواہی دینا یہ نہیں جو کلمہ توحید ہم جس پہ ایمان لاتے ہیں نماز پڑھنا روزے رکھنا زکاة دینا اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ اسلام ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں اشارات عطا کی ہے اس نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اب یہ ایک اور حیران کن بات تھی صحابہ کے لیے پہلے سوال پوچھتا ہے پھر کہتا ہے اگر سوال تو وہ پوچھتا ہے نا جو اگنرنٹ ہوتا ہے جس کو سوال کا جواب نہیں آتا اب یہ جب جواب دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو اٹیسٹ کر رہے ہیں as if he already knows he also knows اس truth کا اس بندے کو پہلی پتہ ہے تو ویریفائی کر رہے اب صحابہ یہ نوٹس کرتے جا رہے ہیں ایک بندہ جو نہ وہاں کا ریزیڈنٹ لگتا ہے نہ وہ ٹریولر لگتا ہے سیاہ بال ہے سفید لباس ہے کوئی اس کے پرداغ نہیں ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ نیٹو نیٹ بیٹھ گیا ہے تھائے پہ ہاتھ رکھے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال اگنرنٹ پوچھا کرتے ہیں انڈ پہ ویریفائی کر رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں صحابہ سوچ رہے ہیں ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمیں بھی سوچنی چاہیے ہیں اگر یہ واقعہ ہم جیسے سن رہے ہیں تو سوچنا تو چاہیے ایک لیول کے اوپر اچھا اس نے کہا آپ ٹھیک وال کیا اس نے کہا یا محمد ایمان کیا ہے فیت کیا ہے ایمان سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کے نبیوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا روز قیامت پر ایمان لانا اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لے آنا یہ ایمان ہے اس نے پھر وہی کہا کہ یا محمد آپ ٹھیک کہتے ہیں صحابہ نے پھر نوٹ کیا کہ یہ پھر سوال پوچھ کے ویریفائے پھر اس نے تیسرا سوال کیا یا محمد احسان کیا ہے احسان Arabic لینگویج میں حسن سے ہے بیوٹی کسی چیز کی جو سپر لیٹیو ڈگری ہوتی ہے ایکسلنٹ فارم دو موسٹ ایکسلنٹ فارم اس کو ایراب احسان سے ڈینوٹ کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ فلانا محسن ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا اس کا مطلب ہے اس ایکسلنٹ سائنس اور ٹکنالوجی کے یہ بڑی کوئی توب چیز ہیں یہ آئنسٹائن ہے تو وہ احسان کا ورڈ استعمال کریں گے کسی بھی فیلڈ میں جب احسان کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کی ایکسلنٹ کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب سوال پوچھا تھا سبمشن کیا ہے فیت کیا ہے اور اب سوال کیا ہے کہ یہ جو فنومنن آپ نے ہمیں بتایا ہے اس کی ایکسلنٹ کیا ہے what is the excellence of this فنومنن تو سرکار دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ شعور تو بیدار ہو جائے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہے اس نے پھر کہا یا محمد آپ نے ٹھیک کہا اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اب یہ حدیث چل رہی ہے ویسے چلیں وہ بھی برکت کے لیے ہم ایک فکر اور دیکھ لیں پھر اس نے کہا کہ اچھا محمد یہ بتائیں سا قیامت کو عربی میں کہتے ہیں ساتھ سے آور کب آئے گا قیامت کب آئے گی تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اس کا علم اور میرا علم اس زمن میں برابر ہے اس نے کہا پھر بھی کوئی سائنز دیں نا قیامت کب آئے گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عرب کے بدو وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں اور ایک آدھ اور فکرہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک سائن ہوگا قیامت کے قریب کے زمانے کا یہ اس نے پھر کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ کر چل دیا اب صحابہ خاموش ہیں اور یہ حدیث جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب خاموش تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر پتہ ہے یہ شخص کون تھا کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کون تھا آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا اس حدیث کو حدیث حدیث کے لٹرچر میں حدیث جبریل کہتے ہیں اللہ صلی اللہ والسلام تا فیمس ڈائلوگ ایک طرف کائنات کا سردار ہے توسری طرف انجلز کا سردار ہے ان کا ڈائلوگ ہوا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کنکلوڈ کیسے کیا ہے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں ہمارے دین کا بیسک سٹرکچر عطا کر دیا کہ دین کا بیسک سٹرکچر کیا ہے دین کا بیسک سٹرکچر اس میں تین لیولز ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام ایمان اور احسان اور اس سٹرکچر سے اب برانچز نکلتی ہیں آگے کیسے اسلام بھئی میں نے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھتے ہیں کیسے ہیں کیا شرائط ہیں کلمہ پڑھنے کی میں نے نماز پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھی جائے نماز کے اوقات کب ہوں گے کب فجر کب ہوتی ہے مغرب کب ہوتی ہے وضو کیسے کروں مسلح پہ آنے کے کیا نماز کی اوقات کیا ہیں نماز کی کنڈیشنز کیا ہیں اب یہ سارے سوال ہیں جو میرے دماغ میں آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے کب والا روزہ نفلی ہے کب والا روزہ فرض ہے روزہ ٹوٹ جائے کفارہ کیا ہوتا ہے زکاة کیسے دینی ہے گولڈ ہے میرے پاس میرے پاس سلور ہے میرے پاس آنیمز ہیں میرے پاس لینڈ ہے جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں کیا یہ سیونگ ہے حج حج کیسے کرتے ہیں حج کی کنڈیشنز کیا ہیں احرام کہاں سے بانتے ہیں احرام میں شکار کرلوں پھر کیا ہوگا احرام میں کون سے کام ہے جو نہیں کرنے کون سے ہیں جو پرمیسبل ہیں کون سے ہیں جو مکروہ ہیں اب یہ سارے سوالات ایک انسان کے اندر آئیں گے اور ان سوالات کو ریزولف کرنے کے لیے مسلمانوں میں علماء کا ایک طبقہ پیدا ہوا ہے اور ایک پورا سورس آف نالیج ایک نالیج کی برانچ ڈیبلپ ہوئی جسے ہم فکر کہتے ہیں اسلامک لوہ جورس پرودنس اب اس میں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ہستیاں تو بہت سی ہیں لیکن اگر ہم بڑی ہستیوں کو دیکھیں امام غو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق یہ ہستیاں ان کی سپیشیالٹی قسم ہے ان کی سپیشیالٹی ہے علم الفق میں لاؤ میں یہ جو اکثر ہمارے ہاں فرقے بن گئے ہیں وہ فرقے اس لیے نہیں بن گئے کہ کوئی ناؤزب اللہ توحید کا منکر ہے یا کوئی ناؤزب اللہ ختم نبوت کا منکر ہے اس بات کو سمجھیں فرقے اس پہ بنے ہیں فقہ کے لیول کے اوپر ہے ٹائمز کہ بھئی کسی کی ریسرچ میں روزہ یوں رکھا جاتا تھا کسی کی ریسرچ میں یوں رکھا جاتا تھا یا نماز کسی نے صاحب کسی صحابی رسول سے ایک روایت اس کو ملی اس نے اس پہ اپنا سکول ڈیویلپ کیا کسی کو دوسری ملی اس نے دوسری طرح سے ڈیویلپ کر لیا یہ اختلاف بیسک اس لیے نہیں ہے یہ یہ فروعی اختلاف ہیں یہ فقہ کے لیول کے اختلاف ہے جن پر امت لڑ رہی ہے اس کو سمجھیں اس بات کو اور یہ ہمارے اکثر سیکلر دوست ہمیں یہی کہتے ہیں جی اسلام نافذ ہو گیا تو کونسا نافذ کریں گے اور بھائی جس اسلام نے نافذ ہونا ہے وہ اس میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہے یہ تو آپ کی پرائیوٹ لائف کے معاملات ہیں نا آپ کس روایت کو پسند کرتے ہیں اگر آپ ہمبلی ہیں اور آپ حدیث کو لٹرلی پسند کرتے ہیں تو آف کورس اب یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں گے امام ابو حنیفہ کا سکول اگر یہاں پہ ہاتھ رکھنے کو کہتا ہے تو ان کے اپنے دلائل ہیں ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے اور آپ ایک یوٹیوب ویڈیو بنائیں گے اور پورا احناف کا سٹرکچر گر جائے گا ایسا نہیں ہوتا they were very sophisticated thinkers all of these individuals and they have their reasoning مسئلہ یہ ہے کہ جب reasoning sentence کے level پر آپ کے میرے تک پہنچتی ہے تو ہم مزاق اڑاتے ہیں لیکن اس reasoning کے پیچھے جو اصل میں دلائل ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے ہوتے تو اس لیے ہم اس اختلاف کو resolve نہیں کرتے یا اس اختلاف کو اختلاف نہیں رہنے دیتے اور پھر ہم لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے تو جو پہلا یہاں سے برانچ آف نالج نکلی ہے وہ ہے اسلامی جورسپوڈنس کی اللہ کے نبی نے کہا اسلام کلمہ پڑھنا ہے نماز روزہ زکاة حج اور اس کے ساتھ پھر دیگر معاملات جڑیں گے حقوق العباد کے اندر اور معاملات بھی جڑیں گے قانون وراثت آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے گا اس کی جائدات کیسے تقسیم ہوگی وہ سارے یہ فق کا بہت بڑا دائرہ ہے اور ہمارے اسلامی علوم میں فق جیسا علم دنیا میں نہیں ہے it is incomparable جو knowledge مسلمانوں نے develop کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور sadly ہمارے پاس اس درجے کے ابھی experts نہیں ہیں لیکن یہ بہت بڑا علم ہے مسلمان اس میں ناز کر سکتے ہیں it is highly highly sophisticated اچھا پھر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا تھا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ایمان کہا جی اللہ کو مانو اللہ کے فرشتوں کو مانو اس کے نبیوں کو مانو اس کی ان کی کتابوں کو مانو قیامت کو مانو تقدیر کو مانو اب یہ ایک نئے طرح کے سوالات ہیں وہ جو پہلا دائرہ ہے وہ activities ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ نماز روزہ زکاة حج تھوڑے ایک لیول پہ tangible بھی ہے نماز روزہ زکاة حج کہیں نہ کہیں tangible ہیں ایک لیول پہ لیکن یہ جو ایمان لانے ہیں اللہ اللہ کون ہے یہ جو oneness ہے توحید اس کا مطلب کیا ہے یہ mathematical oneness ہوتی ہے یہ absolute oneness ہے یہ کیا ہے یہ numerical oneness ہے اللہ کی ذات کیسی ہوتی ہے اللہ کی ذات ہے پھر اس کے attributes ہیں جو ناموں میں ظاہر ہوتے ہیں یہ ان کا اپس میں تعلق کیا ہے میری عقل مجھے یہ سوالات پہ ابھارتی ہے میں ایمان تو لے آئے ہوں but i need to know these answers i need answers of these questions یہ angels کیا ہیں ان کو عقل کے لیول پہ کیسے سمجھا جائے قیامت اسلامی اسکیٹالوجی end of times یہ کیا چیز ہے تو اب ایک نیا علم مسلمانوں کو develop کرنا پڑا جو ان چیزوں سے خاص طور پر تعلق رکھتا ہے متعلق ہے ان چیزوں سے اور یہ بھی کہیں نہ کہیں مسلمان کی ضرورت ہے ایسے اقبال نے کہا تھا نیا خدائی زندہ زندوں کا خدائے جو زندہ لوگ ہیں جو پھر اللہ رب العزت سے تعلق بنانا چاہتے ہیں اس کی معرفت کے ساتھ تو وہ چاہیں گے کہ ان کو ریشنل پلین کے پر پتہ چلے کہ اللہ کون ہے یہ تقدیر کا سوال اگر اٹھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ جو قرآن ہے قرآن یہ اللہ کا ورڈ ہے کن معنوں میں یہ اللہ کی creation نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ سوالات اٹھیں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو بے کور برانچ آف نالج یہاں پہ بنی اور اس برانچ آف نالج کے مختلف نام ہے لیکن اس کو علم الکلام کہا گیا کئی جگہوں پہ اس کو علم الکیدہ کہا گیا انگریزی میں آپ اس کو theology کہہ لیں وہ لوگ جن کی ریسرچ کا مہور یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے صحابہ کے اقوال سے وہ رب العزت اور یہ جو غیب کے حقائق ہیں جو نظر نہیں آرہے غیبی حقائق ہیں ان حقائق کو اقلی دلائل کے ساتھ پریزنٹ کریں تو یہ دوسرا آپ کے پاس stream of knowledge آ گئی ہے علم الکلام کی stream اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور علم الکلام کے جو لوگ ہیں عام طور پر جو متقلمین کہلاتے تھے یا تھیلوجنز کہلاتے ہیں انگریزی میں مسلمانوں کے ہاں تھیلوجنز جو تھے وہ قرآن اور حدیث کو بیس بنا کر ان حقائق کے پر غور کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو آیات ہیں جو احادیث ہیں اگر ہم اس سے infer کریں تو ان سوالات کے کیا answers بنیں گے قرآن کا status کیا ہے تقدیر کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے تو اس پہ بھی multiple schools of thoughts بنیں ہمارے ہاں یہاں پر متضل lights تھے اس سے پہلے کچھ لوگ قدریہ کہلاتے تھے جو human free will کی بات کر رہے تھے جبریہ جو اللہ کی hundred percent وہ جو تقدیر اور finalty اس کی بات کر رہے تھے جو لوگ خارجی کہلاتے ہیں ان کی اپنی ایک theology تھی وہ اپنی theology پریزنٹ کر رہے تھے اس وقت اہل سنت کی اپنی ایک theology ہے جس کو اشارہ کہتے ہیں امام ابو الحسن اشری بہت بڑے اتھیلوجن تھے after his name وہ پورا school of thought develop ہوا اشارائٹس کا انگریزی میں کہیں گے اور ایک اور امام ماتوریدی تھے ماتوریدی آئٹس یہ بڑے similar ہیں اور اس وقت مسلمان majority یا تو اشارائٹ school of thought کو فالو کرتی ہے یا وہ ماتورید آئٹ school of thought کو فالو کرتی ہے اب ایک اور طبقہ بھی ہے مسلمانوں کے ہاں وہ بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو god ہے اس کو ہم reality کہہ لیں گے reality یہ divine reality کہاں سے آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے ہے بھی نہیں بھی کیا and they were influenced by the Greek philosophy وہ یونانی philosophy سے متاثر ہے اور وہ بھی اس طرح کے بڑے جو big questions ہیں ان کو address کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ہمارے ہاں وہ مسلم فلاسفہ تھے مسلم philosophers جیسے ابن سینہ ہیں الفرابی ہیں القندی ہیں یہ لوگ یا ابن رشد پہ جیسے یہ tradition کچھ لوگ کے خیال میں ایک level پہ culminate ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ structure آپ کے ذہن میں رہے prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے اسلام سے وہ activities نکلتی ہیں عبادات معاملات نکلتے ہیں ان سے جو علم پیدا ہوتا ہے وہ فقہ کا علم ہے اور اس کے بڑے scholars امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل امام جعفر صادق اور علم الکلام جس میں بحث ہو رہی ہے کہ خدا کون ہے کیا ہے اس کے معاملات خدا کی ذات صفات تقدیر یہ جو بڑے سوالات ہیں کائنات کی اصل کیا ہے یہ مادی ہے شعوری ہے whatever یہاں پر ایک پوری ایک وہ discussion تو یہاں پہ ہمارے پاس theology کے متقلمین علم الکلام کے scholars اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں philosophy اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احسان یہ ہے excellence یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یہاں پہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک hint drop کی ہے there is a hint کچھ اللہ والے ایسے ہوں گے اس دنیا میں جو اللہ کے ساتھ ایک living connection میں ہوں گے اور یہ ناؤزباللہ یہاں پہ نبوت کی بات نہیں ہو رہی ختم نبوت ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ سرکار دعالم صحابہ کو اور صحابہ کے توسط سے عام لوگوں کو ڈریس کر رہے ہیں یہ بات سربے دار ہو جائے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر مسلمان ہر مومن consciousness کے اس level پر نہیں ہوتا کہ وہ اس کائنات میں رب کے ساتھ رابطے میں ہو اور اس کائنات میں ایک possibility ہے رب کے ساتھ رابطے میں آنے کی قرآن میں تو ایسی آیات بھی exist کرتی ہیں کہ ہم شہد کی مکھی پر بھی وحی کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات کا رابطہ نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ کسی level پہ اس کے science کے level پہ یا whatever الہام کے level پر وجدان کے level پر رابطہ ہو سکتا ہے نے کسی level کے اوپر جس کو اقبال جیسے میں نے پہلے بھی کہا خدای زندہ زندوں کا خدا ہے اگر آپ کی روح زندہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ connection میں آ سکتی ہے کسی درجے میں تو وہ لوگ جو احسان کے پیچھے تھے کہ اس کائنات میں رہ کر ہم نے اللہ کے ساتھ ایک greater consciousness والے درجے میں جینا ہے ہم نے God awareness کے ساتھ جینا ہے اللہ کے ساتھ ایک رابطے میں زندہ رابطے کے ساتھ جینا ہے وہ لوگ علم الحسان کے scholars کہلائے جس کا modern نام علم تصوف ہے جس کو ہم اب صوفیز ہم انگریزی میں کہتے ہیں I have a problem with this term but چلیں ابھی کے لیے ٹھیک ہے تو پھر وہ صوفیاء تھے جو علم الحسان کے scholars تھے اب صوفیاء بڑے بڑے کون ہیں یہ حسن البسری ہیں جی حضرت علی المرتضی کے direct student یہ سعید ابن المسیب ہیں جو محدث بھی ہیں خود یہ میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑا later day phenomenon ہے یہ later day phenomenon نہیں ہے اگر ہم اس کے roots میں جائیں تو دعوت تائی حبیب العجمی یہ عراق کے Arab world کے لوگ ہیں یہ کوئی بدت نہیں تھی یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو follow کرنے والے یہ تیسرے لوگ تھے تو اب آپ کو ایک structure سمجھ آئے گا اس حدیث رسالت ماب سے جب یہ حدیث conclude ہوئی تھی تو کیا کہا تھا سرکار دو عالم نے وہ جبریل آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین پتا چل جائے تو دین میں تین levels ہیں ایک level ہے اسلام کا اسلام کے ساتھ فقہی معاملات جڑے ہیں اسلام ایک خاص سینس میں میں کہہ رہا ہوں overall اسلام نہیں کہہ رہا میں submission والا اسلام یہاں پہ کہہ رہا ہوں تو اسلام کے ساتھ عبادات activities ظاہری tangibles اور پھر اس کا علم فقہ کا علم وہ جڑا ہوئے ساتھ ایمان کے ساتھ ایمانیات کے ساتھ پھر آپ کے عقائد beliefs جڑے ہوئے ہیں کہ جب میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو میرا belief ہونا کیا چاہیے کس قسم کی oneness angels کس قسم کی طاقت ہے prophets کس قسم کی ہستیاں ہیں تو میرے beliefs ہیں تو یہاں سے اگلا knowledge شروع ہو رہا ہے theology and Islamic philosophy theology والے قرآن اور سنت کو بیس بنا کے آرگیو کر رہے ہیں philosophy Greek heritage سے inspire ہو کے آرگیو کر رہے ہیں اور ان سوالات کے پر غور کر رہے ہیں اور تیسرے صوفیہ اکرام وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں presence مل جائے اور ایک بات اور جو میں یہاں پہ کروں گا اور جو بڑی important ہے یہ تینوں چیزیں اصل میں بائفرکیشن میں exist نہیں کرتی ہیں یعنی ان کو بائفرکیشن میں exist نہیں کرنا چاہیے یہ simultaneously exist کرتی ہیں ہاں امام ابو حنیفہ کی speciality فق ہے مگر he knew theology and he also knew علم-ul-حسان yes علی حجویری is a scholar of علم-ul-حسان his speciality is in there but he knew فق and he knew theology also as if you read کشف-ل-ماجوب you will know کہ داتا صاحب کس درجے کی گفتگو کرتے ہیں اور کیسے کیسے جاہل اب ان کے پر comment کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے that's another sad story علامہ صاحب کے ساتھ بھی ویسے ہم گئی کرتے ہیں لیکن ہم گئی کریں تو اب یہ تین levels آگئے ہمارے پاس ان کو آپ نے kindly ذہن میں رکھنا ہے اور یہ بہت بنیادی بات ہے جب یہ آپ کے دماغ میں یہ بنیادی بات آ جائے گی کہ یار یہ structure ہے اچھا آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار یہ اور بھی streams of knowledge ہیں جیسے علم-ul-حدیث ہے تفسیر کا علم ہے وہ بھی اصل میں وہ اسلام والے دائرے کے علوم ہے وہ بھی primarily primarily وہ اس دائرے کے علوم ہے لیکن قرآن اور حدیث بنیادی طور پر source text بھی ہیں نا ہمارے لئے تو فقہاں بھی ان سے borrow کریں گے philogens بھی ان سے borrow کریں گے اور صوفی لوگ بھی ان سے ہی borrow کریں گے اپنی theories کو advance کرنے کے لئے اور ایک چیز اور less I forget مجھے کہہ دنی چاہیے کہ کچھ صوفیاء نے بھی علم-ul-عقیدہ کے اوپر بات کی ہے جیسے شیخ ابن عربی وہ mystical philosophers ہیں ایک لیول کے پر جو اپنی thیری بھی دیتے ہیں آپ کو academic کام بھی دیتے ہیں اور آپ کو practicality کے لیول پر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ theoretical لیول کے پر بھی conversation کر رہے ہوتے ہیں جیسے شیخ ابن عربی یا شیخ احمد سرہندی ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے یا to an extent شاہ ولی اللہ تو یہ ہے جی structure اب اگر آپ کا یہاں تک کوئی سوال یا comment ہے تو آپ کریں اور پھر میں ایک لیول پہ تو دوسرا میری گفتگو کا حصہ ہے کہ علامہ نے reconstruction کیوں لکھی ہم اس طرف پھر بڑھیں گے اگر کوئی comment ہے کوئی سوال ہے جی اور اگر مجھے سوال کا جواب نہ آیا تو سروش صاحب میری help کریں گے اور نہیں تو میں تو پہلی ہاتھ کھڑے کر دوں جی سر یہ کہاں کہا گیا کہ ذات میں غور نہ کریں اچھا وہ ہمارے ہاں نا ایک ویسے کروئیہ ہے وہ یہ دجدی کتاب نہیں پڑھ لیا نہیں گمراہ ہو جائیں گا وہ یہ زیادہ ہے نہ کر لینا گمراہ ہو جاؤ گے کوئی ایک ہمارا وہ بھی ہے لیول اس قسم کا لیکن اصل میں تو یہ دین کھڑا ہی رب کی معرفت کے اوپر ہے اب یہ جو قرآن میں آیا یہ نور ہے اللہ رب العزت نے ایک لیول کے اوپر دیکھیں برڈ کی اپنی مشکل ہے ایک بات کو سمجھیں رب العزت کی ذات ہے انفنیٹ بائی ڈیفنیشن انفنیٹ ہے آپ کی میری thoughts بھی finite ہیں آپ کی میری language بھی finite ہے اللہ لا محدود میری thought میرا فہم میرا شعور محدود اللہ لا محدود میری language بھی محدود اب رب العزت نے قرآن کو language میں اتار ہے ایسے ہی ہے اتار ہے لیکن میری محدود فہم اس کا اس معنی میں ادراک نہیں کر پا رہی میں جیسی جیسی اپنی حدود میں کوشش کرتا ہوں سٹرگل کرتا ہوں تو مجھے کچھ چیز اور عطا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے عطا ہوتی ہے رہوں گا میں محدود ہی for all practical purposes مجھے جتنا بھی علم آ جائے گا میں رہوں گا خدا کے مقابلے میں محدود ہی ہمیشہ لیکن میرا سفر ہو گئے ارتقاء کا knowledge کا معرفت کا تو یہ جو اللہ نے قرآن میں اتار ہے اللہ نور السماواتی والارد اس کی تفاصیر کو دیکھیں کبھی language کے لیول پہ اسی آیت کے صرف اسی آیت کے اوپر language کے لیول کے اوپر علم الکلام کے لیول کے اوپر اور mysticism کے لیول کے اوپر صرف لفظی غور لفظی غور ہمیں ذاتِ خدا کے بارے میں بہت سے اشارات دے رہے ہیں ہاں میری ایک تو language ہے of course تو language تو infinite کو نہیں کر سکے گی اور میرا فہم بھی بارال محدود ہے مگر پھر بھی پھر بھی تو یہ سارا مذہب کا framework آپ کے خیال میں یہ یہ ہے اور کیا ہے یہ مذہب کا framework تو ہے ہی یہ کہ اس absolute کا تاقب کرنے اصل میں اس absolute کی معرفت کے پیچھے ہی تو جانے ہم نے جو علامہ اقبال نے یا دیگر لوگوں نے بھی کہا کے دیکھیں جی یہ ایک اللہ کا work ہے work of god اور ایک اللہ کا word ہے word of god word of god اور work of god میں contradiction نہیں ہو سکتی دونوں پہ غور کریں پھر کیوں غور کریں تاکہ اس کا پتہ چلے آپ پھر قرآن پہ غور کیا کرنے ہم نے یہ کوئی abstract چیز تھوڑی ہے میں جب غور کرتا ہوں تو غور کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو اللہ رب العزت کی ذات پر غور کرنا منع نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں ہاں یہ disclaimer رہے کہ اس کی ذات کا احاطہ ناممکن ہے اسی لیے شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں ایک باب باندھا معرفت کا اور اس باب میں آپ نے فرمایا رب العزت کی پہچان اکل سے نہیں ملے گی رب العزت کی پہچان لوجیکل آرگومنٹ سے سلوجزم سے نہیں ملے گی یہ داد صاحب نے کہایا بائی دوئے تمہاری سائیکالوجی سے علم و نفسیات سے نہیں ملے گی ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی لیکن فضل کا چانس بھی اس پر ہے جو کوشش اس نے کبھی کی ہے ہے تو وہ بینیاز کسی جاہل کو بھی معرفت دے دے تو اس پہ اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے لیکن عام طور پہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جو غور کرتا ہے جو تدبر کرتا ہے جو فکر کرتا ہے اسی کوئی سائنز عطا ہوتے ہیں اسی کو پھر کسی درجے کی معرفت عطا ہوتی ہے اور وہ معرفت جو ہے وہ پھر کسی درجے پہ اتمنان اور کلیاریڈی کا باعث بنتی ہے تو رب العزت کی جو ذات ہے وہ ایک لیول پہ تو وہ چھپا ہوا خزانہ ہی ہے ایک لیول پہ تو چھپا ہوا ہے مگر ایک لیول پہ وہ ظاہر بھی ہے تو جب آپ غور کریں گے تو اس غور دین کا مقصد سب سے بڑا اور فوری مقصد رب العزت کی معرفت ہے that's it رب العزت کی معرفت کے لیے انبیاء کرام آئے ہیں پہچان کرانے کے لیے دیکھیں بوجھے نہیں پت یہ دیکھیں ہم اللہ پہ یہ رولز کیوں لگاتے ہیں یہ والے اللہ is the law اللہ is not bound by the laws اللہ خود قانون ہے اللہ اس بات کو ایمان کے لیول پر ہمیں مان لینا چاہئے اللہ چاہے تو وہ جو مرضی جو مرضی کر دے اب میں کیونکہ یہ پھر ایک خاص ہم لیول پہ نکل جائیں گے میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ہمارے فقہانیں خواب کے اندر ایسے خواب ہیں ہسٹری میں لکھے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئے ہمارے فقہان نے کہا ہے صوفیات کہہ ہی رہے ہیں اب وہ کیا تھی وہ تو نہیں کو پتہ ہے وہ تجلیات ہیں وہ سائنز ہیں ہمارے پاس تو وہ ورڈز ہی نہیں ہے نا کہ ہم خدا کو بارے میں descriptive ہوں ناؤزباللہ لیکن وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو بھی ورڈ کے لیول پہ بھی مشکل ہے اس کو explain اور describe کرنے میں تو وہ رب العزت چاہیں تو یہاں پہ بھی ہوئی ہے اور اس کی ایک مثال خیر وہ تو پھر آپ اس پہ یہ argument شروع ہو جائے گا علیہدہ پھر میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ سرکار دعالم علیہ السلام کا جو experience ہے مراج کا وہ تو زندگی میں ہی ہوا نا ایک level کے اوپر لیکن پھر اس پہ یہ debate پھر کھل جائے گی کہ of course اور میں بھی ادھر نہیں جانا چاہ رہا کہ of course وہ تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام ہے لیکن جناب موسی علیہ نبی نعو علیہ السلام کی اللہ سے عارضو کرنا اور ultimately جناب موسی اپنی قوم کے ساتھ تھے نا ایک یہ بھی روایت ہے دب تجلی کا نزول ہوا تھا تو اگر یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے possible ہے تو what's wrong with بنی اسماعیل بٹ یہ ہماری debate نہیں ہے آپ اس سے اختلاب بھی کر سکتے ہیں میری بھی رائے کوئی فائنل نہیں اللہ جب چاہے جس کو جو مردی دے دے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ کی ذات اور صفات دونوں پر غور کرنا چاہیے اور سمجھ نا بھی آئے تو ایمان تو ہم پہ فرض ہے اور حضرت علی اجویری کی بات جو رہ گئی جو مجھے complete کرنی چاہیے حضرت علی اجویری نے یہ کہا کہ اس بندے کو رب کی correct معرفت ہوتی ہے جو اپنی اکل کو جب وہ ذات حق کے روبرو آئے تو اکل کے collapse کو دیکھے ہو اس کی rationality collapse کر جائے rationality مقام حیرت میں چلی جائے جب rationality مقام حیرت میں چلی جاتی ہے کوئی word نہیں رہتا کوئی language نہیں رہتی collapse ہو جاتی ہیں فاکلٹی اس طب معرفت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی لیے حضرت علی اجویری نے کہا کہ جس کو کسی درجے کا کوئی glimpse ملتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہ لفظوں سے کچھ کہے لفظ ہوتے نہیں اس کے پاس اور جب لفظ ہوتے نہیں ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے جب ٹھوکر کھاتا ہے تو اسے ذائم ملتی ہے شریعت کے لیابل پر وہ بھی ضروری ہے equilibrium رہے تو ہماری فیکلٹیز کا collapse اپس ہے کیونکہ یہ finite اور کوئی سوال ابھی کے لیے جی سوال ہماری ہے آپ اپس ہے آپ اپس ہے آپ اپس ہے آپ 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 اپس ہے آپ جی آپ phenomenon آپ اپنی بہت مزے کی بات کی آپ نے very good question اس question کا ایک جواب یہ کہ یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی اس کا ایک اور ترک ہے ترک کہتے ہیں ویریانٹ کو وہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بخاری میں ہے غالباً مسلم میں بھی شاید ہے اس میں ایمان پہلے سیم یہی conversation ہے وہاں پر ایمان پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ویریانٹ میں اسلام پہلے تو ایک لیول پہ تو یہ آپ کا انسر ایک لیول پہ یہ بھی ہے کہ ہاں دوسری arrangement بھی موجود ہے جو اس کا شاید ایک بہتر جواب ہو سکتا ہے جو میں نے شاید درمیان میں دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ چیزیں human beings کے لیول پر نا simultaneously exist کرتی ہیں اصل میں یہ steps سمجھانے کے لیے جب میں communicate کر رہا ہوں نا چیزوں کو آپ کے سامنے جیسے economics میں مشہور ہمارا اگر کسی نے economics پڑھی ہو بلکل elementary level پہ وہ کہتے ہیں citrus paribus کہ یہ price کا quantity demanded کے ساتھ تعلق ہے other factors are constant 600 اور factors ہوتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں چیزوں کو simplify کرنا پڑتا ہے چیزوں کو analyze کرنا پڑتا ہے analyze کا مطلب ہے کہ whole کو steps میں یا parts میں break کرنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے یہ communication کی اور ہماری human فہم کی مشکل ہے نا اصل میں in reality یہ تینوں چیزیں simultaneously exist کرنی چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے میں نے اللہ کو دیکھنا نماز نہیں پڑھنی میں نے کبھی بھی یا میں faith کے بغیر ہی اللہ کو دیکھ لوں گا یا میں faith کے بغیر ہی نماز پڑھ لوں گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اصل میں these three elements are actually interrelated interdependent and they are they operate as a whole اصل میں یہ whole ہے ایک سمجھانے کے level کے اوپر ہمیں parts بنانے پڑے سمجھانے کے لیے language کی مشکل ہے لیکن یہ تینوں چیزیں simultaneously حضرت علی حجویری کہ پھر میں واپس ادھر جھا رہا ہوں میں نے بلکہ عمر سکا بھی تھا عمر بھائی سے کہ میں ہو سکتا ہے اقبال پڑھاتے وقت بھی جناب علی حجویری کو بہت کوٹ کروں تو جناب علی حجویری نے اپنا جو دوسرا part ہے کشف المہجوب کا اس کے اندر یہ بحث اٹھائی ہے کہ کیا صحابہ کے اندر یہ mystical dimension تھی یا نہیں تھی تو انہوں نے جناب بوبگر صدیق جناب عمر فاروق جناب اسمان غنی علی المرتضی امام حسن امام حسین آگے چلیں دیگر صحابہ ان کے pen sketches دیں ہیں بقائدہ اور وہ اسی سوال کو ڈریس کر رہے ہیں کہ یار یہ mystical چیزیں یہ نہیں ہے کہ یہ سو سال بعد آ دیں یہ چیزیں as a whole صحابہ میں exist کر رہی تھی صحابہ simultaneously فقہا بھی تھے simultaneously وہ محسن بھی تھے وہ simultaneously علم القلام بھی ان کو آتا تھا simultaneously بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دیا کہ کیونکہ وہ phenomenon کو experience کر رہے تھے تو ان کو alug branch of knowledge بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی ہم کیونکہ phenomenon سے دون ہے نا تو ہماری مشکل ہے کہ ہمیں یہ چیزیں categories میں branches میں پہلے ہم بناتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اس لئے علم الفق بعد میں آیا علم العقیدہ بعد میں آیا یہ سوالات یہ discussion یہ تو پہلے کی ہے جیسے اس حدیث کے context میں جب میں نے آغاز میں کہا کہ تابعین conversation کیا کر رہے تھے دیر کے مسئلے کے اوپر یہ آج کل کوئی فتنہ چل رہے یہ اصل میں theological سوال ہے اب اگر ہم بات کریں لیکن ان کے لیے یہ ایک سوال تھا تو یہ terms کا بننا branches of knowledge کا بننا یہ باد کی بات ہے اصل میں یہ simultaneous یہ hole ہے یہ لہیدہ نہیں ہے اور ہاں یہ یہ بھی ایک debate ہے یہ سروش صاحب سے last time جب ہم ملے تو یہ تب بھی بات ہوئی لیکن یہ اگلے دفعہ یا پھر heart کی feeling پہلے یہ ایک debate تو بنتی ہے بارا لیکن اس variant میں اور مجھے یہ variant ویسے زیادہ پسند ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی محبت ہے یا عالم اسلام کی جو سب سے بڑی شخصیات میں سیکھ اور کیا اللہ نے ہستی پیدا کی تھی ان جیسا اب بھی کہاں آئے گا دوبارہ تو ایک تو تو ایسے ہی ان کی نسبت سے مجھے یہ حدیث کا variant بڑا پسند ہے دوسرا میرا اپنا تیلڈ تھوڑا یہ جو steps بنائے گئے ہیں جو کیسل میں تو ہو لیا یہ لیکن مجھے یہ steps ذرا logically زیادہ appeal کرتے ہیں that's why I tend to quote this variant more اور کوئی سوال جی نہیں آگے چلیں نہ بھی ماننے تو کوئی فرق نہیں یہ جو سوال آپ نے کی ہے یہ مجھے greater clarity چاہتے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ mankind کی جب ہم debate کرے ہیں کہ mankind کو فائدہ آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ تصفوف کی کیا utility اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے تو پہلے تو دین کے فریمبرگ میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کا بنیادی مقصد کون سے فائدے حاصل کرنا ہے کیا اسلام قبول کرنے کے بعد میری ڈالرز کے اندر انکم لگ جائے گی تو اس لیے میں مسلمان ہوں یا میں اونچی بلڈنگ کھڑی کر دوں گا تو پھر مینکائن کو میں نے فائدہ پچایا یا یہ چیزیں بڑی فائدے من ہیں ویسے تو مینکا کوئی فائدے کا انکار نہیں کر رہا ہے ایک لیول پر بڑی فائدے من لیکن کیا میں مذہب کو اس لیے فالو کرتا ہوں کہ مجھے یہ فائدے ہوں کیا مذہب کا یہ مقصد ہے کیا سرکار دوالم علیہ السلام کا مدینہ جس میں چراغوں کے اندر تیل بھی نہیں تھا اور بظاہر نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی ہسپٹل تھا نہ کوئی موٹر وے تھی کیا وہ دور عالم انسانیت کے لیے زیادہ فائدے من تھا یا آج کے جس دور میں ہم ہیں یہ زیادہ فائدے من ہے اور اگر وہ دور زیادہ فائدے من تھا تو وہ فائدے کون سے تھے جن کو ہم اصل میں سپیریر سمجھتے ہیں اور اگر وہ دور زیادہ فائدے من تھا اور وہ فائدے جو اس دور میں تھے جو آج کے فائدوں سے سپیریر ہیں تو ان فائدوں کی ریالائزیشن کا نام تصوف ہے کہ آپ جو کریں اللہ کے لئے کریں آپ کی نیت میں اللہ ہو جذبہ صداقت اخلاص سنسارٹی اور تصوف کوئی پیرلل ٹریڈیشن نہیں ہے کوئی پیرلل ٹریڈیشن نہیں ہے اور تصوف کو ماننا نہ اس سے کوئی دین پر فرق نہیں پڑ یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مان نہیں ہے بلکل بھی نہیں لیکن جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم دیکھ رہے ہو تو کون سے سکولر ہیں جس نے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی ڈیولپ کیا تو وہ صوفیاء کے علاوہ کوئی طبقہ نہیں ہے اور یہ کنیکشن میرا نہیں ہے یہ ہمارے جتنے بھی علم الاحسان کے سکولرز ہیں جیسے حضرت علی حجویری انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی انہوں نے کہا یہ جتنی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ سرکار دوالم صلی اللہ علی انہوں نے ایکزامپلز دی ہیں احادیث کشف الماجوب کے اندر اگزیسٹ کرتی ہیں طبرانی کی دیگر کتابوں کی حضرت حارسہ بہت بڑے صحابی رسالت معاف ہیں صلی اللہ علی 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 امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں جن کو اسلام سائنس کا پتہ ہے ان کا ہوا انہوں نے کہ تصوف یوں شروع ہوا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علی علی وآل وسلم وسال فرما چکے ہیں سرکار کا جسم اثر وہاں پہ پڑا ہو ہے صلی اللہ علی علی وآل صلی اللہ صحابہ کے لیے اس سے بڑا چیلنج نہیں تھا اس سے بڑا چیلنج نہیں تھا انہوں نے کبھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور جو محمد صلی اللہ علی وآل سلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے سرکار دوالم پردہ فرما گئے ہیں یہ ہے علم الحسان کا essence کہ ایک وہ لیول آ جائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پہ توقل کرنا ہی نہیں ہے حضرت علی عجویری کہتے ہیں یہ ہے تصوف کا نکتہ آغاز that is what صوفی or scholars of علم الحسان are trying to do they are trying to connect you with almighty اللہ where your soul reliance is on almighty اللہ having said this میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں نہ ہی وہ صوفی آج جو اپنی قبروں میں ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر کوئی ریچول ان کے نام پہ غلط ہو رہے ہیں تو آپ کہیں کہ علی عجویری یہ کہ گئے علی عجویری نہیں یہ کہ کہ گیا امام غزالی یہ کہ کہ نہیں گئے شیخ احمد سرہندی یہ کہ نہیں گئے تو حضرت علی عجویری نے کہا سرکار دوالم کے دور میں تصوف ایک حقیقت تھی جس کا نام تھا اچھا یہ ڈیبیٹ جب ہم تصوف کے اوپر کرتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ مجھے بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں رہا چلیں میں اس کو کلمنیٹ کر کے اپنے واپس ٹاپک پہ ہوں کبھی بھی ہم نے یہ ڈیبیٹ نہیں کی کہ یہ فقہ تو نبی ڈیویلپ ہوئے ہیں یہ علم کے لیول پہ یہ بھی بعد میں ڈیویلپ ہونا تھا کیونکہ سرکار کے دور میں یہ از ہول اپریٹ کر رہا تھا اب میں اس بات کو کنکلوزن کی طرف سوالات کو روکتے ہیں کیونکہ ہم ایک طرف ڈائیگریس کر گئے ہم ری کنسٹرکشن او فلسفی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے بلکہ زیادہ تر یہ فلسفی کے ساتھ ہی کنیکٹیڈ ہے یوں ہی کہنا چاہیے ہمیں اور کہیں کہیں یہ مستیسزم یا علم الحسان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کے سیون لیکچرز ہیں یہ سیون لیکچرز کہیں نہ کہیں تھیالوجی کی تھیمز کو فلسفی علامہ ہی نے کیوں لکھا وہ ایک فکرہ میں علامہ کی پڑھوں اور پھر ہم بات کو کلمنیٹ کریں جس طرح آج مجھے ذاتی طور پہ بھی تصوف کی بہت سے غلط انٹرپیٹیشن سے بہت سخت پرابلم ہے سوفی ازم کے نام پر جو ریچولز ہیں مجھے سخت پرابلم ہے ذاتی طور پہ بھی اسی طرح علامہ اقبال نے جب آنکھ کھولی علامہ کی انفارمیٹیو یئرز کے اندر جائیں تو ان کو بھی سرٹن سوفی ریچولز اور سرٹن سوفی تھارٹس سے پرابلم تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تصوف کی جو کرپشن ہوئی ہے رومی کے تو وہ خود بڑے جناب شیخ حجویر کو خود اکنالج کرتے تھے لیکن جو کرپشن ان کے نزدی کرپشن تھی تصوف کی جو کرپشن ہے اور تھیولوجی کی کرپشن ہے جس میں گریک فیلاسفرز سے ہم نے انسپریشن پکڑی ہے گریک فیلاسفی کی انسپریشن ہم نے پکڑی ہے اس انسپریشن کو پکڑنے اور اس نظریہ کے زیر اثر مسلمان مزید ایکسپلوائٹ ہو رہے ہیں وہ مزید سو رہے ہیں وہ جاگ نہیں رہے اور اس دنیا کے جو عملی تقاضے ہیں اس سے بلکل وہ بے بہرا ہو گئے ہیں انسان کے دو تقاضے ہیں ایک روحانی تقاضہ ہے ایک اس کا عملی تقاضہ ہے اس نے دونوں اثر جس میں واضط الوجود کا کانسپٹ ہے ہم اس کی ڈیٹل میں نہیں جائیں گے لیکن علامہ کے نزدیک وجودی تصوف نے مسلمانوں کو بڑا نقصان بچائے اور جس کی وجہ سے مسلمان سو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں ان کو جگانا ہوگا اب یہ ہوا کیا علامہ صاحب نے انیس سو چوبیس یا پچیس میں غالباً ایک لیکچر لکھا اور وہ لیکچر تھا اشتہاد کے اوپر اشتہاد اسلام میں موومنٹ کا پرنسپل ہے وہ چیزیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی احادیث اور قرآن سے ہمیں نہ ملیں پرابلم موڈن ڈی کی تو ہم نے کس طرح سے ریلیجس فریم ورک میں رہتے ہوئے پرابلم کو سالف کرنا تو جو پورا ٹول ہے اس کو اشتہاد کہتے تو علامہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک تو ہمارا گریک انسپائر تصوف ہے جس نے ہمیں سلایا ہوئے اور دوسرا ہمارا فک ہے کہ ہم جو موڈن ڈی کی پرابلم ہیں موڈن ڈی کی پرابلم کو ان کے زمانے میں جا کے سوچ ہی نہیں رہے ان پر غور ہی نہیں کر رہے اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ریسپیکٹ تو وہ بڑی کرتے تھے جو پرانے فقہہ اور سکولرز کی لیکن بہت سی چیزیں ان کے سامنے چیلنجز درپیش ہی نہیں تھے امام ابو عنیفہ کی نے یہ ہمارے سکول آف تھوٹ سے ٹکراتی ہے تیرہ سو سال پہلے ہمارے امام صاحب نے یہ کہا تھا یہ بات آپ نئی بات نہ کریں آپ کو نئی بات کرنے والے تو علامہ کو اس سے بھی پرابلم ہے کہ سرکار دوالم نے جب اشتہاد کی جائزت دی سرکار نے ان کو ملے گی تو آقا نے ان کو شابہ شدی تھی یہ بالکل ٹھیک طریق ہے تو اقبال بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اشتہاد کیسے کیوں نہیں ہو رہا اشتہاد تو علامہ اقبال نے ایک مضمون لکھا اشتہاد کے اوپر غالباً سن چوبیس اور پچیس میں اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی نئی بات کرے کوئی ڈیپتھ والی بات کرے غور و فکر والی بات کرے تو اس کو تو نگیٹ کر دیا جاتا ہے تو علامہ پر کفر کے فتوے لگے سن چوبیس کی یہ بات ہے اسلامیہ کالج کے ہال کے اندر خطبہ پڑھا گیا تھا اور اس دور کے ایک انڈیا میں پہنچی اور ساؤتھ انڈیا میں ایک فلانترپس تھے سیخ محمد جمال ان کا نام تھا وہ مسلم اسوسیشن چلاتے تھے یہ خطبہ ان تک پہنچا جیسے چھپا ہوگا یا جس طرح بھی تو وہ فلانترپس تھے اور وہ یہ جذبہ تھا کہ وہ ہر سال چھ ماہ میں کانفرنس کراتے تھے اس میں بڑے بڑے سکولرز کو بلاتے تھے جیسے اس دور کی بہت بڑی پرسنیلیٹی مولانا سیئے سلمان ندوی صاحب تھے ان کو بھی انہوں نے بلایا دیگر لوگوں وہ بلاتے تھے تو انہوں نے وہ پڑھا اور اقبال کو خط لکھا کہ آپ اشتحاد کے موضوع کے اوپر کچھ لیکچرز تیار کریں اور وہ ادھر مدراس میں آکے ساؤتھ انڈیا جو مورڈن ڈی چنائے ادھر آکے آپ دیں مسلم اسوسییشن کے پلاتفارم پر تو علامہ اقبال نے سن انیس سو پچیس میں اب خطبات کی تیاری شروع کی ہے اور یہ خطبہ جو کیٹلسٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ اشتہاد کے اوپر بات کر دی ہے لیکن جب اوورال انہوں نے غور کیا تو بات کے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کی دو چار پرابلمز ہیں ایک مسلمانوں کے اندر غلام مانا ذہنیت ہے اپنے ہیریٹیج کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف ہمارے بڑوں نے کیا کیا کر گزرے ہیں اس ہیریٹیج سے بلکل کٹھے ہمیں اس ہیریٹیج کا پتہ نہیں ہے ایک فکری غلامی ہے اندر نمبر ٹو اشتہاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نمبر تھری موڈینٹی ساری بری نہیں ہے موڈینٹی کے اندر اچھی چیزیں بھی ہو سکتی سائنس کی جو ترقی ہے اس میں مسلمان کا رول ہے تو علامہ کے سامنے یہ سارے موضوعات سامنے آگئے کہ میں اشتہاد پہ بھی بات کروں میں فق کے پر بھی تھوڑی سی بات کروں مسلمانوں کے پولٹیکل ایکسپریشن پہ بھی بات کروں ان کو فکری غلامی سے بھی باہر نکال میں میں اور یہ سارا جو فریمور کے یہ بنے علامہ اقوال نے 1925 میں یہ خطبے لکھنے شروع کی ہے it took him four years 1929 میں جانوری میں آپ نے تین خطبے ہی صرف لکھے تھے یہ ٹوٹل ساتھ ہیں پہلے چھے تھے پھر ساتھ ہوئے اور 1929 میں یہ تین خطبے آپ نے مدراز کے اندر پڑے مسلم اسوسییشن کے سامنے اور وہ سیٹ محمد جمال تھے جو کہتے ہیں بڑے فلانترپس تھے پڑے لکھے بھی تھے اور اس دور میں کہتے ہیں کروڑوں کی تجارت تھی جس دین کا درد تھا امت کا قوم کا تو انہوں نے بلکے کہ علامہ سے لہذا تاجر بھی ہے اس کو امت کا درد بھی ہے اور وہ یہ کر رہے پھر علامہ نے مدراز کے بعد حیدر آباد دکن میں اسی طرح انہوں نے علی گھڑ کے اندر بعد میں یہ دیئے اور پھر یہ چھے خطبے ہو گئے تو الامہ اقبال کی وہ کتاب ہے وہ بڑا کام ہے جو ابھی تک اس طرح سے ایکسپلور نہیں ہوا اس میں تھیولوجی کی بھی بحث ہے اس میں فلاسفی کی بھی بحث ہے موڈن موڈینٹی کو چیلنج بھی ہے مسلمانوں کو جکانہ بھی ہے یہ سارے کام علامہ کر رہے ہیں اب علامہ کا ایک خط ہے جس کا میں ایک اگزرپ پڑھوں اور یہ بات ہم آج کے لیے یہاں پہ روکیں ہم نے ایک فانڈیشن لے کر لی اور اس فانڈیشن سے آگے اب انشاءاللہ ہم چلیں گے یہ علامہ کا خط ہے اگر مجھے مل جائے میں نے یہاں پہ غلام بیرنگ صاحب کوئی تھے ان کو انہوں نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ میرے ان خطبات کو مرتب کرنے کا ہاں جی یہ خط مجھے مل گیا جی اس میں خط میں پورا ہی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مل کے میر سید غلام بیگ نیرنگ کے نام یہ خط انیس سو اٹھائیس کا غالبا لکھا ہو ہے تو علامہ صاحب کہتے ہیں دیئر میر صاحب السلام علیکم میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام اس وقت تمام کاموں پر مقدم ہے اسلام کی تقدیم اور اس کی تبلیغ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاسیات سے محض آزادی اور اقتصادی بہبودی ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا انصر نہیں ہے جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے تو پھر مسلمان اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم پولیٹکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں فریڈم مل جائے اور فریڈم کیوں ملے کہ ہم ایکنومکلی ہماری امینسپیشن کہ ابھی بات یہاں پہ اٹھائی گئی فائدہ کیا تصوف کا تو اگر اقتصادی طور پہ آپ کامران ہو جائیں اور اسلام نہ ہو تو آپ پھر بھی نقام ہی مذہب کے فریم برگ اندر تو اقبال بھی یہاں پر اس بات کو رین فورس کر رہے ہیں لیکن اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ مان کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں گے یہ بات میں اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں اور سیاسیات حاضرہ کے تھوڑے سے تجربے کے بعد اچھا پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر رہے ہیں آخر میں جس کے لیے میں یہ خط پڑھ رہا باقی رہا لیکچرز کے ترجمہ کا کام سو یہ کام ناممکن تو نہیں مشکل اور بہت مشکل ہے کہہ رہے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے لیکچرز ابھی چھپے تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ آپ نے بنائے ہیں تو میں ترجمہ کروں تو علامہ شاید اس پہ بات کر رہے ہیں کہ لیکچرز کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے ان لیکچرز کے مخاطب زیادہ تر وہ مسلمان ہیں جو مغربی فلسفے سے متاثر ہیں تو علامہ is addressing those individuals جو western philosophy سے inspired ہیں اور اس بات کے قاہش مند ہیں کہ فلسفہ اسلام کو فلسفہ جدید کے الفاظ میں بیان کیا جائے تو علامہ کہہ رہے ہیں میرے لیکچرز کا مقصد کیا ہے western audience کو inspire کرنا اور ان لوگوں کو inspire کرنا جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام philosophy کو modern language اور jargon میں بیان کیا جائے اگر پرانے تخیلات میں خامیہ ہیں تو ان کو رفع کیا جائے اور اگر مسلم philosophy میں کوئی problem ہے تو اس کو میں of course refute کروں اور ہم آگے بنیں reform کریں reconstruct کریں میرا کام زیادہ تر تعمیری ہے اور اس تعمیر میں میں نے فلسفہ اسلام کی بہترین روایات کو ملہوز خاطر رکھا ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ اردو دنیا کو شاید ان سے فائدہ نہ پہنچے کیونکہ بہت سی باتوں کا علم میں نے فرض کر لیا ہے کہ پڑھنے والے یا سننے والے کو پہلے سے حاصل ہے اس کے بغیر چارہ نہ تھا تو علامہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فہد قازمی یہ لیکچر تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم چاہل آدمی ہوں کیونکہ اس کے اندر وہ باتیں ہیں میں نے اسیوم کی ہے کہ وہ ریڈر فائدہ اس کو ہوگا جو کسی لیول کے پر سمجھتے چیزوں کو اور جو ریفرنسز وہ دے رہے ہیں ان بحثوں کو اور ان لوگوں کے افقار اور تخیلات کو وہ جانتے ہیں ایک دو لیکچرز اور بارہ لوگ مل کے کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کی یہ بات آگے پہنچے تو یہ کیونکہ اتنی مشکل اور اتنی دکت والی ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ یہ موڈیول کمپلیٹ کریں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کیلئے میں لکھ رہا ہوں تین لیکچر اس سال لکھے گئے تین آئندہ سال لکھوں گا مدراز ہی میں دسمبر انتیس یا جنوری تیس میں دوں گا پھر حیدر آباد دکن میں بھی ٹھہروں گا کیونکہ عثمانیہ یونیورسٹی کا بھی تار آیا ہے کہ لیکچر وہاں بھی ورک ہے جس میں دری کنسٹرکشن آو ریلیجز تھوڑ ان اسلام کو علامہ نے کنصیف کیا اور علامہ اس کی جانب بڑھے نیکس سیشن میں اگر انشاءاللہ زیادہ بور نہیں ہوئے تو ہم برڈ تو علامہ ہی کے ورڈز کو مل کر ان پر غور کریں گے پریفس کو پڑھیں گے اور پھر غور کریں گے کہ علامہ کیا کہہ رہے ہیں اثر کا وقت ہو چکا ہے اور اگلا سیشن بھی ہے تو اگر کچھ سوالات آپ کی ہوئے تو اگلے سیشن میں ہم اس کو اڈریس کریں گے بہت شکریہ